بیدار ہو جائیں آؤ نغمہِ قرآن سنیں کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں حضراتِ کرامی اس دنیاِ رکھو بھو میں جتنے بھی آسمانی صحیفِ نازل کیے گئے ان سب سے افصل سب سے مفصل سب سے کامل اور سب سے اکمل اور سب سے افساہ و اجمل کتاب قرآن مجید ہے یہ قرآن نور ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن حکمت ہے یہ قرآن دولت ہے اور یہی قرآن راہِ جنت ہے اسی قرآن مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کے لئے قاری احمد شاہ صاحب تشریف فرمائے میں ان سے ملتمسوں کے تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقانِ حمید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منبت فرمائیں مجید فرمائے دلاغی تاریز بائمہ مجید فرمائے دلاغی تمر کتاب قرآن مجید اور پر دلاغی تک کتاب قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم نجم والشجر يسجدان والشجر يسجدان والشجر يسجدان والشجر يسجدان والشجر يسجدان والشجر يسجدان بعد ذكر سدر والمیزار والأرض وضع اهلال انار موسیقی 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 آنے کی توفیق عطا کر دی ناظرین اکرامی حاضرین اکرامی جناب حافظ محمد تعالی قادر صاحب بہت خوبصورت آواز ہیں اور استاد ہیں نادخانی میں اور تلاوت قلام پاک میں مدینہ تو زہرہ میں ہر سنڈے کو کلاس دیتے ہیں بچے ان کے پاس آکے قرآن مجید کی تلاوت تجمید کے ساتھ سیکھتے ہیں اور سناخانی بھی سیکھتے ہیں نادخانی بھی سیکھتے ہیں میں ان سے کنت میں سوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ انعات پیش کریں آپ سب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے ان کا استقبال کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کون کو ربی خموش ہے رسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مل کے پر یا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مل کے پر یا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلام علیہ کا یا حبیب اللہ راستے صاف بتا آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میں فل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میں فل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاندتاروں میں فل کو سجاتے ہیں آج بری ہرچل ہے یہ بھی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مل کے پر یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا مل کے پر یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے آیا نیوے آدے سونا فرق میں ٹان آیا اچھے آنیوے آدے سونا فرق میں ٹان آیا صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے نارد میں ٹان اے جلول اللہ علیہ کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اگر نہیں ہے پسینہ گنوں میں آتا کا اگر نہیں ہے پسینہ گنوں میں آتا کا تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ سارے ملنے پڑی ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے جو مصطفی کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ نعرے تکبیر نعرے رسالر نعرے حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی یہ لیکن ہے حضوری اپنے لپن قطائم اپنی تو اپنے لپن قطائم اپنے لپام قطائم اپنے لپن قطائم بیٹھے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں بپنے لپن قطائم اپنے لپن قطائم کردائیں بدك جو مل Kas Lu اپن قطائم حضوریاں ہون دیگا نہیں ایسا سونے دا قرب نصیب ہون دا پھر قدیلہ دوریاں ہون دیگا نہیں جدو پڑیئے درود حضورتے دور کل مجبوریاں ہون دیگا نہیں قسم رب دی سائن درود پڑیاں قوامہ ساری دوریاں ہون دیگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب شاعر جو بھی لیوتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا پہ چھوڑ دیگے اب وقت کی کمی ہے تو قسم رب دی سائن درود پڑیاں دوامہ ساری دوریاں ہون دیگا نہیں وقت کی کمی کو منہوزے خاتے لگتے ہوئے ہمارے محترم و محظم نادخان حضرات پاکستان سے جو تشریف لائے ہیں وہ بھی سٹیج پر جنبا فروز ہو چکے ہیں اور ان میں محترم و مقرم جناب اجاز چشتی صاحب تشریف فرما ہے محترم قاری احمد رضا جماعتی صاحب تشریف فرما ہے اور اس کے علامہ ہمارے مقام اینات خان برطانیہ سے بھی تشریف فرما ہے آپ سب کو بارے دیکھر میں مدینہ تلزہران میں دل کی اطاق کے رانیوں سے خوش آمدیل کہتا ہوں ہم سب ان کو سنیں گے عدیب علی سرفراز میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف فرما ہے اتنی دیر میں آپ سب رانیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے اگر آپ آ جائیں موہا لیل بیٹ فارور پلیس فیس بن جائے کی کچھ اور جو ساتھی آ رہے ہیں وہ بیٹھنے میں آسانی ہو جائے جزاکر ملک ہے عدیب علی سرفراز نادخان بھی درخواست ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مہمان نادخان آئی ہے اور ان کو سننا زیادہ ضروری ہے اور ان کا حق بھی زیادہ ہے تو آپ سب سے درخواست ہے ہمارے پاس مقررین بھی ہیں سپیکر بھی ہیں نادخان بھی ہیں تو صرف اگر دو دو اشارت دو دو اشارت اور ٹری منٹس کے لیے خود کو نیمیٹیٹ کر لیں تو آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی اور وقت کی بھی بچت ہو جائے گی جزاکر ملک ہے عدیب علی سرفر سب سے دو اشارت اور سب سے دو اشارت سب سے دو اشارت دو اشارت رسول اللہ موسیقی 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 خود بھیک بھی دے اور آپ کی کلوں پھنگتے کا بھلاب ہے ہم کتنے خوشبخت ہیں اور حضور کی جالی مبارک کا منظر طرح آنکھوں میں لائیں آتی وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکر آنکھ دیکھا اسی کیفیت کو جاری رکھتے ہوئے اگلی ناد شریف کے لیے میں مختصر وقت کی درخواست کرتے ہوئے بارے دیگر صرف حاضری کے لیے یا دو اشار کے لیے جناب شاہین سلطانی صاحب تشریف فرما ہے ان سے درخواست کرتا ہوں اور حاضری کے صرف دو اشار کے لیے فرما ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ عزیز بہت جلد اپنے مہمات آسخانان کی طرف بڑھے گئے محترم مغرب جناب شاہین سلطانی صاحب تشریف فرما ہے اسلام مہمات ہے ٹائم بہت کم ہے حاضری ہے میری تو حاضری ہونی نہیں چاہیئے لیکن آپ کی انعیات ہیں آپ کی محبتیں شکتیں ہاں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی آم نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی آم نہیں سلطہ علیہ نیام رسول اللہ سلطہ علیہ نیام تو جیڑے پردے نے میلا جب نو پیارے لگ دے جیڑے پردے نے میلا میلات رب نو پیارے لگ دے جیڑے پردے نے میلا آپ نو پیارے لگ دے جیڑے پردے نے میلا آپ نو پیارے لگ دے وہ آگئے نبیاتے سرگاہ آگئے نبیاتے چرگاہ آگے نبی آگے سردار سب نو پیارے لگتے لیں چیڑے پڑھتے نے ملاد رب نو پیارے لگتے لیں چیڑے پڑھتے نے ملاد رب نو پیارے لگتے لیں آگے نبی آگے سردار سب نو پیارے لگتے لیں چیڑے پڑھتے نے ملاد رب نو پیارے لگتے لیں چیڑے مائی حدیمہ پھائی نو پیارے لگتے لیں چیڑے مائی حلیمہ پائی تو تے سب دو چیشان گود تری دے رچ پہ اکھے دے دو جگدہ سلطان تو جاوے صدقے لکھ لکھوار جاوے صدقے لکھ لکھوار سب نوں پیارے لگتے ہیں سپڑے دیڑے پڑھتے ہیں میلات ربنوں دیڑے پڑھتے ہیں میلات ربنوں پیارے لگتے ہیں آبیاں دے سردار آگے نبیاں دے سردار سب نوں پیارے لگتے ہیں جیڑے پڑھتے ہیں میلات ربنوں پیارے لگتے ہیں ہمارے لگتے ہیں میلات ربنوں پیارے لگتے ہیں ہمارے لگتے ہیں میلات ربنوں پیارے لگتے ہیں مہترین دعوت اشرفی صاحب تشریف لاتے ہیں اور محترم شاہین سندانی صاحب نے اپنی حاضری پیش کی ہے اسی طرح مختصر حاضری کے لئے محترم دعوت اشرفی صاحب مانچسٹر اسلام علیکم مل کر رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارنامہ دل فاکر نانا اسمیدی سے پیش کی کہ ہم یہاں کرتے ہیں اور سرکار مدینہ میں دلی ہے سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایفت میرے سلم کی مدلی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ایفت میرے سلم کی مدلی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ایفت میرے سلم یہ شون تمہاری ہے اوکا تم عرش بری پر پوکھوچے ہو تم عرش بری پر پوکھوچے ہو زی شان نبی ہے زی شان نبی ہے سب لیکن مہرہ میرے آج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے عرش بری 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 کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسے کوئی نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی خوبصورت حادری ہونا چاہیے دل نشین حادری ہو دل وزیر حادری ہو اور مختصر ہو سبحان اللہ ملاتا خیر مہترم عاطف ریاض صاحب ہمارے ناد خان ہیں بہت مقصورت پڑھتے ہیں ہماری نائفلوں کا حصہ بنتے ہیں اسی طرح اپنی میچی میچی سلیلی سلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے تشریف لاتے ہیں مہترم عاطف ریاض صاحب مرشم مہترم عاطف ریاض صلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے تشریف لاتے ہیں مہترم عاطف ریاض صلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے تشریف لاتے ہیں شم توحید جلانے کے لئے آپ آئے بزبے کون ہیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے مہترم عاطف ریاض صلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے آپ آئے خود تک راہ دکھانے کے لئے آپ آئے مہترم عاطف ریاض صلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے آپ آئے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے مہترم عاطف ریاض صلیلی آواز میں چند لبوں کے لئے آپ آئے دل میں ہے آرزو محمد یہ دل چاہتا ہے وہ لب جم نوم ہے یہ دل چاہتا ہے وہ لب جم نوم ہے کہ جس لب پہ ہو گفتگو محمد صلیلی آواز اور ہو میدان محشر کے فردو سے آلہ ہو میدان محشر کے فردو سے آلہ رہوں ہر گڑی روبرو محمد صلیلی آواز اللہ علیہ وسلم اگری ناد کے لئے اور آگری حاضری کے لئے میں ملتمس ہوں بہت پیارے غصوری ناد خان ہمارے استاد ہیں مدینہ تظہرہ کے اور مرہوم جناب یوسف میمن رحمت اللہ ان کی شاگردی کا بھی ان کو شرف حاصل ہے آپ ان کو سنیں گے آپ کے دل کے دان چھڑیں گے اور آپ کے کانوں میں جناب یوسف میمن رحمت اللہ علیہ کی آواز کی بازکشت گونگ گینے کی مہترم قاری مبشر حسین قادری صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی طرح کی صورت دل آویز آواز میں اور دلکش آواز میں حدیہ ناد اسی طرح مختصر حاضری پیش کریں تمام حضرات محبت سیاہ کر اس طرح رسطان کی بارگابی درو دے پاک پڑھنے کی اکتصاد کے ساتھ ایک منجد بھی کلام کی یا مصطفیٰ خیر البراہ یا مصطفیٰ خیر البراہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر البراہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر البراہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر البراہ تیرے جیہاں تیرے جیہاں کوئی نہیں مصطفیٰ خیر البراہ ہماری براہ تیرے جیہاں تیرے جیہاں ہماری براہ باری صاحب اکیہ صاحب مرزل ہو پہا بہت اچھ لے کے سرکارے لوں سونے بیٹھن من تھارے لوں بہت اچھ لے کے سرکارے لوں سونے بیٹھن من تھارے لوں آنکھِ حلیمہ سادیہ آنکھِ حلیمہ سادیہ دے جیہاں کوئی نہیں آنکھِ حلیمہ سادیہ دے جیہاں کوئی نہیں اور وہاں کہیں میراج اکسا دیمی جی آتا میرے پڑھن کے نماز پیچھے تیرے اکسا دمی چی آقا میرے پڑھ کے دماغ پیچھے تیرے نبیانے بھی اے ہو گیا نبیانے بھی اے ہو گیا تیرے جی آقا کوئی نہیں نبیانے بھی اے ہو گیا تیرے جی آقا کوئی نہیں اور بڑا پیارا شہید ہے کہ منمونیا نبی سونیا قرآن ہے تیرانات کا منمونیا نبی سونیا قرآن ہے تیرانات کا عربو عجم دے والی آقا عربو عجم دے والی آقا تیرے جی آقا کوئی نہیں عربو عجم دے والی آقا دے جی آقا میری حضر کا آخری اور اسکلام کا مطلب ہمیں فقیر یا بادشاہ ہمیں کردہ لیازی دے آقا اللہ تعالی آج کی بیتر کی صدقی الحاج اددستان یا اس کی کبر پر بے بشمال ہوں تو ناظر فرمائی ہمیں فقیر یا بادشاہ ہمیں کردہ میاں دیجے آقا سب خاندے نے صدقہ تیرا سب خاندے نے صدقہ تیرا آقا کیوں کہ تیرے جی آقا کوئی نہیں سب خاندے نے صدقہ تیرا سب خاندے نے صدقہ تیرا تیرے جی آقا کوئی نہیں یا مصطفی خیر بنا تیرے جی آقا کوئی نہیں مین موکا مان تیرے جی آقا کینکہ تیرے جی آقا کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ تیرے جی آقا کوئی نہیں اور جو سمجھتے ہیں اپنے کیسا ان کے لیے شاعر کا پیغام ہے کہ تُو میرا محبوب نہیں ٹٹھا انہوں نے دیکھا ہوا کچھ نہیں تُو میرا میں پجابیس کے زیادہ ہوں کہ آپ سب ہمیں ساتھ شامل ہیں تُو میرا محبوب نے ٹٹھا چنو بیو کے چند شرمابیں بجلی گلتی نشک نہ مارے مطا بے ادمی ہو جاوے جے او چاوے سیر کرننو رب اپنا عرش سجاوے جے او پاوے ہاتھ پھلاوے چھو تے پھلا دی رنگت ود جاوے اکل تے ربنے ایمی دیتی جن علمہ بجنا آوے تے علم تے ربنے اینا چتا جن اکلا بجنا آوے آزم اینا سونا باہی سانو کدرے ندرنا آوے آزم اینا سونا باہی سانو کدرے ندرنا آوے اسی سونا باہی کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بہت پیارے نادخان ہے بہت خوبصورت نادخان ہے اور ہمارے بنا جو قرآن کی محافل کی زینت ہے محترم محمد اجاز قادری صاحب میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور با اپنی بارگاہ بارگاہ رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں درودِ پاک پڑھئے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی سردار جو ہوئیوں دو جگدہ تیری نوکر کل کائناتے تیری نوکر کل کائناتے تیرے کائناتے سورج مڑ پینڈا تیرے کائناتے ہوں دیرا تیرے کائناتے سورج مڑ پینڈا تیرے کائناتے ہوں دیرا تیرے کائناتے سورج مڑ پینڈا تیرے کائناتے الحمد تولے بنا ستائی قرآن تیری بسناتے الحمد تولے بنا ستائی قرآن تیری بسناتے یا رسول اللہ سا تخت تاج مکی کرنا سادہ تاج تیری نالینے اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چینے اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چینے تے تو حاکم ہر ایک حاکم دا اے ہر حاکم دا تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ آخاں قسم حسین تیری نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ آخاں قسم حسین بس مختصر حاضری کے لیے ملاد پاکی نسبت سے چاند اشار آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ذوق پیدا ہوگا اور سب کی حاضری بھی ہو جائے گی میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا عید ملاد گھر گھر مناؤں عید ملاد گھر گھر مناؤں شاہ کونوں مکا رہے ہیں عید ملاد گھر گھر مناؤں شاہ کونوں مکا رہے ہیں سیدہ مناؤں کے دلارے دونوں عالم کی جا رہے ہیں سیدہ مناؤں کے دلارے دونوں عالم کی جا رہے ہیں اور وجہ تخلی کے عریض سما ہے عمر کن کے وہی مودا ہے بس خدا جانتا ہے وہ کیا ہے بس خدا جانتا ہے وہ کیا ہے ایسے سرے نہا رہے ہیں بس خدا جانتا ہے وہ کیا ہے ایسے سرے نہا رہے ہیں ایسے سرے نہا رہے ہیں عالمی کے لیے ہیں جو رحمت بن کے آئے سرا کا حدایت عالمی کے لیے ہیں جو رحمت بن کے آئے سرا کا حدایت سر پہ ہے تاج خط میں رسالت سر پہ ہے تاج خط میں رسالت صاحبِ آلی شاہ رہے ہیں سیدہ منا کے دلالے دونوں عالم کی جہاں رہے ہیں بس آفتی شیئر شکر شکر پہلے خدا کا کروں میں نات پھر مصطفی کی پڑوں میں شکر پہلے خدا کا کروں میں نات پھر مصطفی کی پڑوں میں اے رضا بے سہاروں کے وادی اے رضا بے سہاروں کے وادی آسیوں کی امار ہیں اے رضا بے سہاروں کے وادی اے رضا بے سہاروں کے وادی آسیوں کی امار ہیں عید ملاد گھر گھر مناؤ شاہِ کونوں مکام آ رہے ہیں سیدہ مناؤ کے دلارے سیدہ مناؤ کے دلارے دونوں عالم کی جہاں رہے ہیں سبحانتہ سبحانتہ دعا کریں کیا کریں نات لکھنے والوں کی اور نات پڑھنے والوں کی اور نات سننے والوں کی اللہ پاک شکر پہلے اور دنیا اور آخرین کو تائمی کامیابیاں 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 حضرات کرامی آپ ہم انہمان نات خانے کی طرف بڑھنے لگے ہیں پاکستان سے تشریف لائے لیا ہے ہم بڑے عظیم نات خانان ماشاءاللہ ان سے پہلے سپین سے ہمارے مہمان ہیں مناؤ فروفر جانسل کے صدر ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مناؤ فران کا نیٹورپ پوری دنیا میں سو کے قریب مالک میں قائم ہے اسی طرح پورے یورپ میں یورپ کے ہر حرمود میں اس طرح کی مراکز ہیں مدینہ تو زہرہ تو بہت بڑا فقید المثال مراکز مرکز ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر ہر خطے میں شیفر اسلام راقوں محمد طاہل قادم صاحب کے فیضانِ کرم سے ہر ہر خطے میں مناؤر القرآن کے مراکز لائبریرنا مساجد سکولز مدینس کے تربیت قائم ہیں جہاں پر آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے اور اس کا پر تبست ہو رہا ہے اسی لئے محترم اللہ شیف محمد افسد سعیدی صاحب بھی آپ کو ہمیشہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں مدینہ تو زہرہ میں بھیجیں تعلیم اور تربیت کے لئے کیونکہ یہاں وہ جگہ ہے جہاں قرآن انداز میں اسلام کے پیغامِ امن کے ساتھ اسلام کے پیغامِ محبت کے ساتھ اسلام کے پیغامِ محبت کے ساتھ